امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی جنات کی سب سے پسندیدہ جگہ کونسی ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اس زمین پہ دو طرح کے جنات رہتے ہیں ایک وہ جو انسان کی مدد کرتے ہیں شیطان پہ لانت کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو شیطان کا ساتھ دیتے ہیں اور انسان کو گمراہ کرنے میں شیطان کی مدد کرتے ہیں جو جنات شیطان کے خلاف ہوتے ہیں ان کی پسندیدہ جگہ وہ ہوتی ہے جہاں عبادت کی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے اور جو جنات شیطان کا ساتھ دیتے ہیں انسان کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی پسندیدہ جگہ وہ ہوتی ہے جہاں نجازت ہو گندگی پائی جائے یاد رکھنا ان نجیز جنات کا ٹھکانہ بیتھل کھلا کے آس پاس ہوتا ہے جہاں انسان رفائے حاجت کرتے ہیں وہ شیطانی جن وہیں بستے ہیں وہ شخص حیرت سے دیکھی رہا تھا کہ اتنے میں آپ فرمانے لگے اے شخص اس زمین پہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب انسان بیتھل کھلا اپنے گھروں میں رکھنے لگیں گے اور یوں ان کے گھر رکس میں تنگی کا شکار بنیں گے ان کے گھروں میں روز نئی نئی بیماریاں جنم لیں گی ان کے گھروں میں رشتوں میں روز نئے نئے تقرار ہوں گے وہ آپس میں علشتے رہیں گے لڑتے رہیں گے ان کے گھروں میں سے سکون ختم ہونے لگے گا اور ان کا سب سے بڑا سبب گھر میں بیتھل کھلا کا ہونا ہوگا بعد جب یہاں تک پہنچی تو وہ شخص تاجب سے کہنے لگا یا علی گھر میں بیتھل کھلا امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ جہاں کھانا پکائیں گے ان کے قریب ہی ان کا بیتھل کھلا ہوگا وہ جس حجرے میں اللہ کی عبادت کریں گے اسی کے ساتھ ہی ان کا بیتھل کھلا ہوگا وہ لوگ آرام اور سکون کو پسند کرتے کرتے یہاں تک آ جائیں گے تو وہ کہنے لگا یا علی اگر وہ دور آ جائے اور یہ رواج ہر گھر میں عام ہو جائے تو اس وقت انسان ان شیطانی جنات سے کیسے اللہ کی پناہ میں آ جائے بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت انسان یہ کرے جب بھی بیتھل کھلا جائے شیطان پہ لانت کر کے جائے اور جب بھی بیتھل کھلا سے باہر آئے اپنے ہاتھ صحیح طرح سے پاک کرے دھوئے اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کے اللہ سے یہ دعا کرے کہ وہ شیطان سے اسے اپنی پناہ میں رکھے اور اس کے ساتھ جب بھی کھانا کھائے اللہ کا نام لے کے کھانا کھائے جب بھی کسی سے گفتگو کرے اللہ کا نام لے کے گفتگو کرے اگر اس دور کے انسان اس عمل کو اپنائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے شیطانی جنات ان کا کچھ نریب بگاڑ سکیں گے شیطانی جنات ان کا کچھ نریب بگاڑ سکیں گے شیطانی جنات